بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر کینڈیڈیڈرز ویلکم ٹو جابز ہوم ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں بڑی زبدست جابز کا اعلان کر دی گیا ہے اس میں آل ور پاکستان سے پلائی کیا جائے گا اس میں میل اور فیمیل دونوں کینڈیڈرز کے لیے اپرچونٹی ہے دونوں اس میں پلائی کر سکیں گے وہ بھی پورے پاکستان سے اس میں الیجیبلٹی کریٹریہ کیا رکھا گیا ہے اس میں ایج لیمٹ کیا ہے اس میں ایجوکیشنل ریکوائرمیٹس کیا رکھی گئی ہیں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا اس لیے فرینڈز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واش کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ اس کا ریٹڈ مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں جوائن ایمرجنسی سرویس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا ایڈورٹیزنگ پر دیکھ لیں اس میں تمام پوسٹوں کے نیم مینشن کی گئی ہیں اس کے بعد نمبر او پوسٹ مینشن کیے گئے ہیں اس کے بعد پلیس او پوسٹنگ کن کن ڈسٹک سے کتنا کوٹا ریکوائرد ہے وہ بتایا گیا ہے اس کے بعد ان کا جو الیجیبلٹی کریٹریہ ہے وہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے ہم نیم او پوسٹ دیکھتے ہیں اس میں ایمرجنسی افیسرز کی پوسٹ ہیں نمبر او پوسٹ جو ہم ففٹین ہیں اس کے بعد ان کا جو کوٹا ہے وہ مینشن کیا گیا ہے کہ کن کن ڈسٹک سے کتنا کتنا کوٹر ریکوائرڈ ہے اس کے بعد سٹیشن ہاؤس کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے 13 پوسٹیں ہیں اس میں اسے کراچی دادو سانگر سے اپلائی کیا جائے گا اس کے بعد بی ایس ان انوائرمنٹل سائنس میں اس کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد اس کی جو ایج لیمٹ ہے 25 سے 35 سال ایج لیمٹ رکھی گی ہے اس کے بعد اکاؤنٹ کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے 10 پوسٹیں ہیں اس کے لیے بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اور بیس سے بتیس سال اس کی ایج لیمٹ رکھی گی ہے اس کے بعد آئیٹی اوفیسر کی پوسٹے ہیں اس کے لیے دس پوسٹے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد شفٹ انچارج کی پوسٹے ہیں اس کے لیے چھبیس پوسٹے ہیں بی ایس پیرامیڈکس والے اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد ٹرانسپورٹ مینٹیننس کی پوسٹے ہیں اس کے لیے دس پوسٹے ہیں ڈپلومہ ان آٹوموبائل مکینک اور انجینئر میں جو ہے اپلائی کیا جائے گا اس کے بعد کافی زیادہ یہ پوسٹیں ہیں بہت ہی زبدیس اپرچونٹی ہے اس کے بعد لیڈ فائر ریسکیور کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے ٹویلو پوسٹیں ہیں اور ان کا جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ بھی در منشن کیے گئے ہیں ڈپلومہ ان اسوسیئیٹ انجینئرنگ میں اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اٹلیسٹ ٹویئرز ریلویٹ ایکسپیڈنس ہونا چاہیے اور ایج جو ہے بیس سے بتیس سال رکھی گی ہے اس کے بعد کنٹرول روم ان چارج کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے جو ہے کراچی سے اپلائی کیا جائے گا ہیدر آباد سکھر سے اپلائی کیا جائے گا اس کے بعد اس کے لیے بیچلرز کمپیوٹر سائنس ہونا چاہیے اور انفرمیشن ٹکنالوجی اور ایکویلنٹ آپ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد ان کے جو ایکسپیڈیسز ہیں وہ بھی آگے منشن کیے گئے ہیں اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے بائیس سے پینتیس سال رکھی گی ہے اس کے بعد افیس ایسسٹنٹ کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے بیچلرز وید کمپیوٹر سکلز ہونی چاہیے آپ کی اور اٹلیسٹ ٹو ایئرز آف ایکسپیڈنس ہونا چاہیے اور بیس سے بتیس سال اس کی ایج لیمٹ رکھی گی ہے اس کے بعد کمپیوٹر اپریٹر کی پوسٹیں ہیں ڈیٹا اور اس کی جو پوسٹیں ہیں بہت زیادہ پوسٹیں ہیں ہنڈرڈ پوسٹیں ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ہنڈرڈ پوسٹیں ہیں اس کے لیے بیچلرز وید اٹلیسٹ سکس منت سرٹیوکیٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی سی آئی ٹی کا جو ہے اس کا کورس ہونا چاہیے اس کے بعد ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کے پوسٹیں ہیں اس کے لیے پیرا میڈیکل ڈپلوما ہونا چاہیے نرسنگ ڈپلوما ہونا چاہیے اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ادھر منشن کیے گئے ہیں بیس سے پینتیس سال اس کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد ڈرٹ ریسکیوئر کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے بھی کافی زیادہ پوسٹیں ہیں دو سو پوسٹیں ہیں اور ان کے جو ڈسٹرکس ہیں وہ بھی در منشن کیے گئے ہیں اس کے لیے میٹرکولیشن اس کے لیے میٹرک ایجوکیشن رکھی گئی ہے اور پوسٹیں بہت زیادہ ہیں اور اٹھارہ سے تیس سال اس کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اسی طرح کافی لمبا ایڈورٹیزنگ پیپر ہے بہت زیادہ ڈیزنگ نیشنز ہیں جن میں پوسٹیں ریکوائرڈ ہیں یہ تمام چیزیں جب آپ خود اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے تو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے اس کے بعد ڈرائیور کی پوسٹیں ہیں آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے اور دو سالہ آپ کا تجربہ ہونا چاہیے بائیس سے چالیس سال اس کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد آٹو ٹیکنیشن کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے میڈر رکھا گیا ہے اس کے بعد ٹیکنیشن ہیلپر کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے میڈر ویڈ ایکسپرٹ ان ہیوی ڈیوٹی مشینری اس میں آپ کا مشینری کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد ڈرائیور ایل ٹی وی کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ڈسٹکس ہیں جن سے اپلائی کیا جائے گا میڈل ویڈ کار ایل ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے اس کے بعد آفیس اٹینڈنٹ کی پوسٹیں ہیں اس کے لیے میڈل پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس آلس کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کی پوسٹیں ہیں اس کی بھی کافی زیادہ پوسٹیں ہیں اور کافی زیادہ ڈسٹکس ہیں جن سے اپلائی کیا جائے گا ٹوٹل پوسٹیں جو ہیں نو سو کے قریب پوسٹیں ہیں بہت ہی زبدس اپرچونٹی ہے اس کے بعد انسٹرکشنز فور دی کینڈیڈٹس کینڈیڈٹس کے لیے ادھر کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فیزیکل سکریننگ دیکھ لیں رننگ جو ہوگی میل کے لیے ون مائل ان ایٹ منٹس آٹھ منٹوں میں آپ نے ایک میل کا جو سفر ہے جو دوڑ ہوگی آپ کی جو رننگ ہوگی آٹھ منٹوں میں آپ نے کور کرنی ہوگی فی میل کے لیے ایک میل ہی ہوگی لیکن اس کو دو منٹ ایکسٹر ہوں گے یعنی کہ ٹوٹل ان کے دس منٹ ہوں گے دس منٹوں میں انہوں نے رننگ جو ہے وائنڈ اپ کرنی ہوگی اس کے بعد ہائٹ جو ہے منیمم ہائٹ فار میل کے لیے جو ہے پانچ فٹ چار انچ رکھی گی ہے اور منیمم ہائٹ فار فی میل کے لیے جو ہے پانچ فوٹر رکھی گی ہے اس کے بعد سیٹ اپس جو ہیں سیٹ اپس ہوں گے پچیس پر منٹس میں پش اپس ہوں گے اور یہ جسٹ میل کے لیے ہی ہوں گے فی میل کے لیے سیٹ اپس نہیں ہوں گے اور جسٹ میل کے لیے تھرٹی تھری انسپائریشن کے ساتھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں بہت ہی زبدیس اپرچونٹی ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو جوائن کرنے کی اس کے بعد اس کے لیے کیسے اپلائی کیا جائے گا یہ ذرا ریڈ اوٹ کر لیں پلیز ڈانلوڈ دی اپلیکیشن فارم اینڈ ڈیپوزٹ سلپ فارم پی ٹی ایس ویب سیٹ پی ٹی ایس ویب سیٹ سے جو ہے اس کی پی ٹی ایس ویب سیٹ کی افیشل ویب سیٹ سے جو ہے پی ٹی ایس پاکستان ٹیسٹنگ سرفیس کی افیشل ویب سیٹ سے اپلائی کیا جائے گا اور ان کے جو ڈرافٹس فارم ہیں آپ نے جو ان کے جو چلان فارم ہیں ایچ بی ایل اور یو بی ایل کی چلان فارم سے جو ہے ان کی فیس پے کر کے آپ نے اس کی جو ڈیپوزٹ سلپ ہو گی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ادھر جو ہے ایک اڈریس دیا گیا ہے پی ٹی ایس ہے ڈکارٹر تھرڈ فلور دیل پلازہ فضل حق روڑ بلو ایریہ اسلام آباد آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنے تمام ڈاکومنٹ سمیت ادھر پوسٹ کرنے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹا ہے بارہ ستمبر دوہزار تیس ہے بڑی ہی زبد اس اپرچونٹی ہے اور اس کے علاوہ ادھر بھی ویب سیٹ کا جو ہے وہ لنک دیا گیا ہے اور ادھر ان کے جو ایڈریس ہے وہ بھی منشن کیے گیا ہے اس کے علاوہ ادھر کونٹیکٹ بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ اس کے اوپر کونٹیکٹ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں مزید اس طرح کے پاکستان کے چھوٹے بڑے گورنمنٹ اور پریویٹ سیکٹر میں ہر نہیں آنے والی جابز کے اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے پلیز سبسکرائب اور چینل فور ایوری نیو انکومنگ جابز اپ ڈیٹس لائک اور شیئر اللہ حافظ